پاکستان کی قومی کھلاڑی سبا نظیر کی کرکیٹر بننے کی جد و جہت کا آغاز 18 برس کی عمر میں اس وقت ہوا جب وہ اپنے کالج میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے لگائے گئے ایک کیمپ کے لیے منتخب ہوئی اس کیمپ میں شرکت کے بعد سبا کو احساس ہوا کہ انہیں اپنی زندگی میں عام لڑکیوں کی نزوت کچھ خاص کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے مگر ان کے شہر مرید کے میں کھیلوں کی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی مجھے گول مل گیا ہے فرس ٹیپ میرا یہ ہے کہ مجھے یہاں سے آگے کیسے جانا ہے اب جو مجھے کٹ ملی تھی اس کے اوپر پی سی بی لکھا ہوتا ہے مجھے یہی نہیں پتا تھا پی سی بی کا مطلب کیا ہے تو اس کے بعد لوکل گرون تھی وہاں پہ سار لے گئے تو وہاں پہ ہم لوگوں پیکٹیچر سے سٹارٹ کی تو وہاں پہ پوری چھتوں پیسے اوڑتیں جمع ہو جاتے تھے جب ان کو پتا چلا ہے یہاں ایک لڑکی کھیلنے آتی ہے کرکٹنگ کیریئر کی شروعات میں سبا کو اپنے گھر سے کوئی سپورٹ نہیں ملی اس لیے وہ گھر والوں سے چھپ کے ہر روز مرید کے سے لاہور ساٹھ کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے کرکے کرکٹ کی پیکٹس کیا کرتی تھی بس کا کرایا نہ ہونے کی وجہ سے بس کی چھت پر بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا تھا اس صورتحال میں سبا نے ممکنہ حراسانی سے بچنے کے لیے اپنا حلیہ لڑکوں جیسا بنا لیا پھر میرے مائن میں یہی آیا میں نے کٹنگ کروائی کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میں لڑکی ہوں تو جس طرح میں لڑکوں میں اتنے راشمیں اور بس کی چھتے پر سرتیوں میں جیسے بیٹھا کرتی تھی تو مجھے خود بھی سمجھ جاتے میں کرکیا رہی ہوں تو پھر ڈار بھی لگتا تھا کہ کوئی دیکھ بھی نہ لے پھر بکھے پیٹا سے جانا اور اس کے بعد سارا دینے میں صرف ایک نان اور پانی کے ساتھ گزارا کرنا اور بس یہ ہوتا تھا یہ تنی مطلب کمزوری بھی ہو جاتی تو اس کے بعد مجھے ٹائفڈیس لی رہا کرتا تھا کہ صرف کھانے کے مرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور ٹریننگ میں اتنی زیادہ کر لی تھی اس طرح پھر میرا مرید کیا سے لہور کو لی جو اس کے بعد کنیڑ کو لی میں بھی پریکٹس کرنا پھر میٹس کھیلنا پھر اس کے بعد میں بحریہ ٹون سے علیم ڈار کیاڈمی سائیکل پہ پنتاریس کلو میٹر آیا کرتی تھی اور پنتاریس کلو میٹر جایا کرتی تھی سائیکل سے جب واپس جاتی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا مجھے مجھے زمین پہ چلنا بھول گیا جس طرح جس طرح جس طرح میں تھک جاتی تھی اور جس طرح سائیکل اسے میں خراب ہونا آج سبا پاکستان کی کومی کرکٹ ٹیم میں شامل ہو چکی ہیں اور ان کی پہچان ایک بہترین آل راؤنڈر کی ہے سبا کا اگلا خواب پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتنا ہے جس کے لیے وہ دن رات محنت کر رہی ہیں سبا کے بارے میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ سبا ایک ہارڈ ورکنگ کرکٹر ہے اور جو سکلز اس کے پاس ہیں میں سمجھ تو ایکولی اچھے ہیں جتنی اچھی وہ باٹنگ کرتی اسی طرح وہ بالنگ بھی کر لیتی ہے سبا نے پاکستان کے لیے بینل اکوامی کرکٹ میچز میں کئی مرتبہ نمائیہ کار کردگی کا مظاہرہ کر کے اپنے ٹیلنٹ کا لوہا منوایا سبا کو جب پہلی مرتبہ پاکستان مومن کیکٹ ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا تو وہ لمحہ ان کے لیے ناقابل یقین تھا جیسے مجھے پاکستان کیٹ ملی تو جیسے میں نے کیٹ دیکھی تو مجھے تو پہلے میرے آنکھوں میں اتنے آنسو تھے کہ وہ ساہی رات مجھے خوشی کے مارے نہیں اتنا آئی کہ آج مجھے وہ چیز مل گئی ہے اس کے لیے میں نے اتنی اتنی اسٹرگل کی تھی کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے اور پاکستان نیم کے لیے کھیلنا ہے تو اللہ نے وہ میرا خواہ پورا کیا سبا کی تمام تر جد و جہد اپنا خواہ پورا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ لڑکیاں پاکستان میں ہر شعبے میں اپنا نام پیدا کر سکتی ہیں چاہے کوئی ان کی حوصلہ افضائی کرے یا نہ کرے وہ اپنا مقصد اپنی محنت اور لگن سے بھی حاصل کر سکتی ہیں شمیرہ لطیف ڈی 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 اردو لاہور